موسیقی 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 پولیس سٹیشن میں آئے کھلوں نے جھولے اور لیبریری چائلڈ فرنڈلی تھانوں میں مہلاؤں اور بچوں کی کانسلنگ کے لیے بنائے گئے ہیلپ ڈیسک جاگ روکتا کے لیے کلائمٹ ایکٹیویسٹ دنیا بھر میں اپنا رہے ہیں پردشن کے انوکھے طریقے آسٹریلیا کی نیشنل آرٹ گیلوری میں پردشن کاریوں نے خود کو ایک پینٹنگ سے چپکایا اور نردیشک مدربندارکر کی فلم اندیا لوگ ڈاؤن کی دکھی جھلت کورونا وائرس کے کارن لگے لوگ ڈاؤن پر بنی فلم دو دسمبر کو اوٹی ٹی پر ہوگی ریلیز تو یہ تھی ہیڈ لائنز ہٹ کر اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گیان اور ویگیان کی جن کا ہم سے گہرا تعلق ہے انترکش کی دنیا میں ہم ایک اور بڑا قدم رکھنے جا رہے ہیں بھارتی انترکشان سندھان سنگٹھن یعنی اسرو اپنے لانچ پیڈ سے ایک پرائیوٹ سپیس کمپنی کا راکٹ لانچ کرے گا اور یہ پہلی بار ہوگا بارہ سے سولہ نبمبر کے بیچ یعنی اسی مہینے شری ہری کوٹا سے وکرم ایس راکٹ کو لانچ کیا جائے گا موسم کے آدھار پر ہی ان میں سے ایک نشت تاریخ تیہ کی جائے گی ہیدر آباد کی سپیس کمپنی سکائی روٹ نے اسے تیار کیا ہے اس پہلے مشن کو پرارمب نام دیا گیا ہے اس میں تین کنزیومر پیلوڈ ہوں گے وکرم ایس راکٹ ایک سنگل سٹیج سب آربیٹل لانچ ویکل ہے جو اپنے ساتھ تین کومرشیل پیلوڈز لے کر جائے گا جس میں ایک ویدیشی اور دو بھارتی ہے جس سٹلائٹ کو یہ راکٹ انترکش میں لے کر جائے گا وہ دھائی کلوگرام کا ہے اور اسے سنگاپور، امریکہ، اندونیزیا اور بھارت کے چھاتروں نے بنایا ہے دراصل یہ ایک طرح کا ٹیسٹ فلائٹ ہوگا سکائی روٹ کے لانچ وہنوں کو بھارتی انترکش کارکرم کے سنستھاپت اور پرسید ویگیانک ڈاکٹر ویکرم سارا بھائی کو شدھانجلی کے روٹ میں ویکرم نام دیا گیا ہے اس لانچ کے لیے سکائی روٹ اور اس رو کے بیچ سمجھوتا ہوا ہے اور اب کچھ خبریں ہیں آپ کے شہر اور آپ کے گاؤں کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دائک ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے سرکاروں کو بھی اچھا خاصا ریونیو حاصل ہوتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیکار پڑے سگریٹ بڑے کام کی ہوتی ہے دلے میں ایک شخص نے ایسے ہیں جنہوں نے سگریٹ بٹ کا استعمال ایسے کاموں میں کیا ہے کہ اب ان کی کمپنی کروڑوں کا کاروبار کر رہی ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ دلی ایک میٹروپولٹین سٹی ہے یہاں کا رہن سہن یہاں کی ٹینشن باقی شہروں سے کچھ آلگ ہے تناو کم کرنے کے سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں سگریٹ کے کش میں ٹینشن بھولتے ہیں تو کچھ کے لیے فیشن ہے ویشوی سواستے سنگٹن کے انسار بھارت میں دو سو سرسٹھ میلین کے آسپاس لوگ سگریٹ پیتے ہیں یعنی چھبیس کروڑ سرسٹھ لاکھ سگریٹ پینے کے بعد جو حصہ بچ جاتا ہے اسے سگریٹ بٹ کہتے ہیں اور لوگ اسے پھینک دیتے ہیں دلی کے بھاری علاقے میں کئی ایسی مہینائیں ہیں جو اس بیکار کے حصے سے کھلونے بنا رہی ہیں کھلونوں میں بھرے جانے کی پروسیسنگ اور ریسائیکلنگ کے بعد یہ کاغذ، تمباکو اور فیلٹر کی روپ میں سامنے آتے ہیں جن سے کمپوسٹ پاوڈر یعنی خات بے بن رہی ہے تبحثمون ۚکو نبرة ů ٹکاہے ہے ، جس اے پیور ně پیورت پیوری پیور پیور چیچم پیور炒 پیورب پیوری توی دیو پیپر، ٹوبیکو اور فیلٹرز سو فرم دی پیپر وی میک ریسائکل پیپر پروڈکس فرم ٹوبیکو وی میک کمپوش پاوڈر اور فرم دی پیپر پروڈکس وی میک بیوٹیفول پروڈکس سچ از سوفٹ ویسکوشن اور مینی مور نامن نے فیکٹری شروع کرنے سے پہلے کافی ریسرچ کی اور جانکاروں کی مدد لی نامن کی اس سگریٹ ریسائکلنگ کمپنی نے اس کام کی شروعات 10 گرام بٹ پرتیدین کے حساب سے کی تھی پر اب یہ بڑھ کر ہزار کلو گرام تک پہنچ گئی ہے we started from 10 گرام and right now we are doing 1000 kgs per day so we have come a long way and annually we are able to recycle millions of cigarette butts till 31st march 2022 we have already recycled more than 1.2 billion cigarette butts so our journey is a long way and we have just started we have just done 1% of the total market so in the coming time period we are expecting to recycle more than 300 tons per month شہر کے الگ 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 الاغوں سے cigarette کے بیکار حصے کو اکھٹا کرنا انہیں ساف کر کے bleach کرنا یہ ایک ایسا پروسس ہے جو پریعورن کو کافی حد تک نقصان پہچانے سے بچا رہا ہے بچوں کے چہرے پر مسکان لہ رہا ہے اور ان مہیلاوں کے لئے آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہے ویرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اب ایک اور دلچسپ خبر اتر پردیش کے باندہ میں ایک رکشہ چالک نے اپنی بکری کے بچوں کا جنم دن اتنے دھوم دھام سے منایا کہ آج وہ خبر سرخیوں میں آگئی میمنوں کے بردے پر بخائدہ کیک کٹا گیا ڈی جے پر لوگوں نے جم کر ڈانس بھی کیا شہر کے کانشی رام کولونی میں رہنے والے راجہ رام پچھلے کئی سال سے رکشہ چلاتے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں اس تناب کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے بکری پال لی دو سال پہلے پیدا ہوئے ان دو میمنوں کو وہ بچوں کی طرح پیار دولار کرتے ہیں راجہ رام نے ان کا نام لکشمی اور کبیر رکھا ہے دونوں کی سال گرہ پر انہوں نے پورے محلے کو نیوتا دیا اس کا مان رکھتے ہوئے لوگ بھی بڑی خوشی سے اس میں شامل ہوئے کچھ لوگ تو میمنوں کے لیے گفت بھی لے کر آئے تھے خوشی مجھول میں اپنا خوشی مانا پر ہوں میرے ہوا آدم بچے کوئی نہیں ہیں بچے کی تظل ماتا ہوں اب بچے کی طرف سے میں بہت آیا ہوا ہوں سب لوگ کہا ہے کیا بگری کا جو ہے تمہارے بچے نہیں ہیں مگر اس کے تمہارے بچے ہیں یہ تو بہت خالص رہا یہ بہت دے ممنوں کا اور اب وقت آ گیا ہے بدلتی ہوئی تصویر دیکھنے کا اوڈیشہ میں پولیس تھانوں کو چائلڈ فرینڈلی بنانے کے پہل کی گئی ہے رازدھانی بھوونیشور سہیت راجی کے ویبینززلوں میں ایسے سولہ چائلڈ فرینڈلی پولیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں بچوں کے انکون سوویدھائیں اور ماحول پردان کرنے کے لیے دلچسپی اور منورنجن کے سامان تیار کیے گئے ہیں ساتھ ہی محلاؤں اور بچوں کی کاؤنسلنگ اور سہائتہ کے لیے سمپرک ہیلپ ڈیسک بھی بنائے گئے ہیں اس کا مکہ اددیش نابالگوں کو بینہ کسی ڈر کے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے ادھک سہج بنانا ہے کھلو نے اینیمیٹیڈ سٹوری کی کتابوں والی لائبریری جھولے، رنگ برنگی ٹیبل اور کرسیاں، سپائیڈر مائن، ٹی وی اور نا جانے ایسی کتنی ہی چیزیں یہاں موجود ہیں جو روتے ہوئے بچے کو ہسا دیں یہ بھوفنیشور کا ایک ایسا پولیس سٹیشن ہے جو اپنے اس نئے لکھ کے ساتھ سرخیوں میں ہے اوڈیشا کے تمام سلو میں سولہ پولیس تھانوں میں بچوں کو آگرشت کرنے کے لیے کچھ اسی طرح کی چائلڈ فرینڈلی سوگیدائیں دی گئی ہیں تاکہ اپنی ماں کے ساتھ پولیس سٹیشن آنے والے بچوں کو یہاں گھر جیسا ماحول ملے اس پہل کا مکھے ادیشے نابالگوں کو بینا کسی ڈر کے پولیس میں شکایت درج کرانے کے لیے آدھیک سہج بنانا ہے اس طرح کی اپائیوں کا ادیشے پولیس تھانی میں شکایت کے لیے آنے والے بچوں کے اندر ہونے والے ڈر اور مانسک دباو کو کم کرنا اور نیای کے ماں کو پڑھاوا دینا ہے پولیس اپرادیوں کے لیے جتنی خطرناک ہو سکتی ہے اوروں کے لیے اتنی ہی اچھی دوست بھی ثابت ہوتی ہے اور یہی اس قدم کا مقصد ہے بچوں کے ساتھ دوستانہ ویوہار کرنے والے پولیس اسٹیشن میں یونیسیف کے تکنیکی سہیوک سے سمپرک ہیلپ ڈیسک بھی بنائے گئے ہیں جس کا ادیش کسی اپراد کے بعد زبردست آگھات کا سامنا کرنے والی یون یا گھریلو ہنسا کی شکار مئیلاؤں کو منو ساماجک سہیتہ دے کر لینگک ہنسا کے مددوں سے نپنٹنا ہے ہم ان کو ٹیلی فونی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس اور جو کیارگیور سے ان کو کال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بچے کا کیا پروبلم ہے اور یہ جو پروبلم اس کے ساتھ ہوئے اس میں اس کا کوئی گلتی نہیں ہے اور باقی اس کو کیا کیا پروبلم ہو رہا ہے اور سائن اور سیمٹمز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے دوارا ہو سکے تو ہم لوگ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اگر نہیں ہو سکے مطلب اس کو زیادہ کوئی ٹراؤما کا سیچویشن دکھائی دے رہی ہے تو ان کو ڈی ایم ایچ پی کو ریفر کر دیتے ہیں بھوو نیشور کی اس پولیس سٹیشن کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور اب پورے اوڈیشا میں ایسے اٹھارہ اور چائلڈ فرینڈلی پولیس سٹیشن بنانے کی یوجنہ ہے بیورو ریپورٹ ڈیڑی نیوز یہ پولیس سٹیشن اپنے آپ میں نظیر ہے اور زیادہ سے زیادہ پولیس سٹیشن ایسے ہی ہونے چاہیے اور اب ساتھ سمندر پار کی دنیا دنیا بھر میں جلوائیو پریورتن کو لے کر بیرود کر رہے ایکٹیویسٹ پردرشن کے کئی انوخے طریقے اپنا رہے ہیں ایسے میں ایک پردرشن میں آسٹریلیا کے کینبرہ میں نیشنل آٹ گیلری میں کچھ لوگوں نے خود کو ایک کلہ کرتے سے چپکا لیا یہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے لیکن کلائمیٹ چینج کو لے کر جاگروکتہ پھیلانے کے لیے دو مہلا کاری کرتا ہونے اپنے ہاتھوں کو گوند کی مدد سے مشہور امریکی آٹسٹ اور فلم ڈیریکٹر انڈی وارہول کی ایک کلہ کرتی سے چپکا لیا کیمبلز سوپ آئی نام کی یہ ایک دس پینٹنگز کی کلہ کرتی ہے آٹ گیلری نے اس کلہ کرتی کو کانچ لگا کر سرکشت کر رکھا ہے جس پر جگہ جگہ نیلے رنگ کے نشان بھی پڑے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسی طرح کی تصویریں یورپ سمیت دنیا کے کئی میلزیمز اور آٹ گیلری میں مشہور کلہ کرتیوں کے ساتھ لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں دنیا بھر میں لوگ کلائمٹ پروٹیسٹرز کے اس طرح کو لے کر بٹے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کلائمٹ چینج کو لے کر پروک کرنے کے لیے سب کچھ جائز ہے تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بے شک ان کا ویرود کا مددہ جائز ہو سکتا ہے لیکن پروٹیسٹرز کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آسٹریلیا کے اس معاملے میں نیشنل گیلری نے ابھی پوشٹی نہیں کی ہے کہ کلائمٹ کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا نہیں ادھر امریکہ کے نیو یورک شہر میں ڈیڑھ ہزار انوکھی وستووں کی نیلامی ہو رہی ہے آئیکنز اینڈ آئیڈلز راک اینڈ رول آکشن نام کی اس نیلامی میں راک سٹار کارٹ کوبین کے ٹوٹے ہوئے گٹار اور بیونسے اور کیری انڈر وڈ جیسے ہستیوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی شامل ہیں اس گٹار کو 1989 میں پینسلوینیا میں پٹک کر توڑا گیا تھا جسے اب ٹیپ سے چپکا کر جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ نیلامی میں اس گٹار کی قیمت تین کروڑ روپے تک جا سکتی ہے مشہور انگریز زیگایت اور گیتکار جان لینن کا چشمہ بھی نیلامی کے لیے اکلفد ہوگا جس کی قیمت نیلامی میں ساٹھ لاکھ روپے تک جانے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے نیلامی کرارہی سرستہ جولینس آکشنز کا ماننا ہے کہ کوویڈ مہماری کے بعد سے لوگ ایسی چیزوں پر اپنا زیادہ پیسہ لگانے کو تیار ہیں جن سے وہ ایک جڑاو محسوس کر سکیں یہ نیلامی نیلامی نیو یورک کے مشہور ٹائمز سکوائر کے پاس موجود ہارڈ روک کیفے میں گیارہ بارہ اور تیرہ نومبر کو ہوگی بولیویا کی راجدھانی لاپاز کے قبرستان میں سیکھڑوں لوگ دے آف دے ڈیڈ منانے پہنچے یہ اپنے مرے ہوئے قریبیوں کو یاد کرنے کا ایک انوخہ طریقہ ہے دے آف دے ڈیڈ جیسا کی نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ دن اپنے پریوار کے ان لوگوں کو یاد کرنے کا ہوتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اس دن کو بولیویا سمیت کئی دکشن امریکی دیشوں میں منایا جاتا ہے بولیویا میں اس دن اپنے گزر چکے قریبیوں کو یاد کرنے کے لیے ایک کھوپڑی کو سجایا جاتا ہے لوگ اس کھوپڑی کو پھول سنگلاس ٹوپی اور سگار جیسی چیزوں سے سجاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اگر اس کھوپڑی کو ٹھیک سے رکھا جائے تو یہ لوگوں کے جیون میں بھاگشالی ثابت ہوتا ہے اور اپنا دھیان رکھنے والے کی رکشہ کرتا ہے لوگ آل سنس دے کے بعد کھوپڑی کو لے کر قبرستان تک پیریڈ نکالتے ہیں جہاں لوگ اپنے قریبیوں کے قبر کو سجاتے ہیں اور وہاں الگ الگ طرح کا چڑھاوہ چڑھاتے ہیں وہاں پجاری کھوپڑی پر پویتر جل چھرکتے ہیں لوگ اس دوران پرارتھنا کرنے کے علاوہ گاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں مانا جاتا ہے کہ پہلے رومان کتھلک چرچ اس آیوجن کا سمرتھن نہیں کرتا تھا لیکن ایک بار جب اس آیوجن کے دوران قبرستان کے دروازے کھولنے سے منا کیا گیا تو لوگوں نے چرچ پر پتھراؤ کر دیا تھا ہے نا یہ مزیدار پرمپرہ اور ریواز اور اب چلتے ہیں ہیش ٹیک کی مزیدار دنیا میں پڑھائی کے لیے بشے چاہے کوئی بھی ہو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے شکشکوں کی بھومی کا بے حد اہم ہوتی ہے ان کے پڑھانے کا انداز اگر مزیدار ہو تو بچے کھیل کھیل میں ہی تیزی سے سیکھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک شکشک کا ویڈیو خوب پسند کیا جا رہا ہے جو ہندی کی ورڈ مالا کو بے حد سہج اور دلچسپ تریخے سے پڑھا رہے ہیں آپ بھی دیکھئے اس ویڈیو کو او سے اولو رات میں آئے او سے اون بدن گرم آئے ری سے رشی جن تپ کرتے ہیں آسے انار روز تم کھاؤ آسے آم کا پیڑ لگاؤ ایسے املی ہوتی کھٹی ایسے ایکھ کی چینی میٹھی او سے اولو رات میں آئے او سے اون بدن گرم آئے ری سے رشی جن تپ کرتے ہیں واقعی دلچسپ ہے یہ پڑھانے کا طریقہ کیونکہ اس میں سیکھانا بھی شامل ہے اس میں قویتہ بھی شامل ہے اس میں سنگیت بھی شامل ہے اور جب اس طرح کا طریقہ ہوگا تو بچے تو سہج سیکھیں گے وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے کچھ اور خبریں آٹ کر ایک ایسے شخص ہیں پوری دنیا میں جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت آٹھ فزدی کی در سے وکاس کرے گا میرے ساتھ ہیں پدھ مبھوشن پروفیسر آرون پاناگڑیا میرا ماننا یہ ہے کہ ایکشل میں اگلے قریب دشک پورا دشک ہمارا جو ہے کم سے کم ساتھ سے آٹھ پرتیشت کی بیچ ہماری گروہ مستشد روپ سے ہوگی جو بینکوں کے جو نان پرفارمنگ ایسٹس تھے ان کو ہم نے کلین اپ کیا ہے بینکوں کو ری کیافکلائز کیا ہے تو بینکوں کی اگر ہم بیلنشیٹس دیکھیں تو کافی روبسٹ ہیں آنے والی ساتھ یا آٹھ سال میں ہم جرمنی سے بھی آگے نکلیں گے اس کے بعد جاپان سے آگے نکلیں گے تو کریب تھرڈ نمبر پہ ہم آ جائیں گے پردھان منتری جو ہے بہت ہولیسٹک تھنکنگ رکھتے ہیں یعنی کی سبھی آیاموں پر وہ دھیان دیتے ہیں ماری آج کتے جسفریق جنہیں اگر ہم فیشن ورل کے لیجنڈ کہیں تو غلط نہیں ہوگا موہنجیت گریوائی میرا انڈیا کے چاہت بہت پر فاؤنڈ ریلیشنشپ ہے میرا لیجنڈ تو انڈیا ہے میں نے اپنے آپکو فرشن ڈینام کارا بلکونی سمیستری میں سمتھو میں گھومیار ہوں میرے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے میں کچھ بناتی رہتی اگر آپ کسی چیز میں ہونست ہونا کچھ دل سے کچھ دماغ سے کچھ بنا رہے ہو وہ ٹھیک بنے گا کریے گا ملاکات میرے سارے شنیوار راج سارے نو بھجی صرف ڈیڈی نیوز پہ شنیوار روڑی کچھ دیز Galer شنیوار روڑی ملاکات شنیوار روڑی ملاکات ساکے دیزا موسیقی بریک کے بعد اکبر پھر سے آپ کا سواگت ہے ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھنا ہے خبر ہٹ کر اب دیکھتے ہیں کھیل کھیل میں کیا کچھ ہے الگ آپ نے سائیکل کی سواری تو ضرور کی ہوگی اور سائیکلنگ کا بھرپور آنند بھی لیا ہوگا دنیا بھر میں سائیکلنگ کے مقابلے اور سائیکل رائیڈنگ کی پرتیوگیتاؤں کا آئیوجن بھی کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے سائیکل کی کوئی ایسی پرتیوگیتہ دیکھی ہے جس میں سائیکل بھی پراشین موڈل کی ہو اور اس کے چلانے والے پرتی بھاگی بھی اسی دور کی ویش بھوشہ میں نظر آتے ہوں جی ہاں اسی طرح کی ایک سائیکل پرتیوگیتہ کا آئیوجن چیک گنگراج جی کی راجدھانی اور یورپی سنگ کے چودہ میں سب سے بڑے شہر پراغ میں کیا گیا اس ریس میں یوباؤں کے ساتھ بزرگوں نے بھی ہاتھ آزم آیا اس ریس کا آئیوجن چیک بیلوسی پیلسٹ کلب کے ذریعے کیا گیا تھا اس سنستہ نے اپنی ویب سائٹ پر یہ جانکاری بھی شیئر کی تھی کہ چیک گنگراج میں پہلی سائیکل کی سواری 1868 میں کی گئی تھی ایک بڑے اور ایک کافی چھوٹے پہیے والی پراشین موڈل کی پیننی فاردنگ سائیکل پر پرانے دور کے لباس میں پرتی بھاگیوں کی اس ریس کو دیکھنے کیلئے بڑی سنکھیا میں لوگ پراغ کے ایک پارک میں اکتر ہوئے اور اب وقت ہے بائیسکوپ کی باتوں کا بھارت میں کووڈ مہاماری کے دور کی کچھ کہانیوں کو لے کر آ رہے فلم انڈیا لاؤگڈاؤن کا ٹیزر سامنے آ گیا ہے جو آپ کو پھر سے ایک بار اس دور کی یاد دلا دے گا جب دو ہزار بیس میں کورونا وائرس کے قارن لوگ ڈاؤن کا ہم سب ہی نے سامنا کیا تھا جانے مانے نردیشک مدھر بھنڈارگر کی یہ فلم بھارت کے کووڈ مہاماری کے دور میں چل رہی عام انسانوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گی فلم میں شویطہ بسو پرساد پرتیق ببر اور سائن تمہنکر مکھ بھومی کا اومینس سے آئیں گے ڈاکٹر جہنتی لال گڑھا نے اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے انڈیا لوگ ڈاؤن دو دیسمبر کو OTT پلیٹ فارم Z5 پر ریلیز ہو رہی ہے مراتھی فیملی ڈراما فلم گھرت گھنپتی کی گھوشنا ہو چکی ہے اس فلم کا نردیشن نوزیوت باندیو ڈے کر کریں گے فلم میں کئی مشہور مراتھی کلا کا نظر آئیں گے لیکن ان سب کے بیچ نکیتا دتا کی یہ مراتھی ڈیبیو ہوگی حالانکہ نکیتا پہلے بھی کچھ فلموں میں کام کر چکی ہیں فلم کی شوٹنگ دسمبر سے شروع ہو دیکھ اور بائیسکوپ کی انہی خبروں کے ساتھ آج کے خبر ہٹکر میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انمہ تھی لیکن دیڈی نیوز فر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نسکر موسیقی